زمین پر سلایا گیا اور جیل کا کھانا وہاں پر ان کو کہا آپ کو کھانا کھانے گا اس وقت عمر اطاب بن دیال کہاں تھے اس وقت کیوں نے ان کو یاد آ رہا کہ یہ نائنصافی کی آخری حد ہے ایک بات دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب میاں محمد نماز شریف جیل میں تھے اڈیالا جیل میں اور میری بھابی صاحبہ شدید علیل تھی لندن میں جیل میں ان کو پتہ چلا میں اس دن وہاں پر اتفاق سنکم ملکات کے لیے آیا ہوا تھا اور ان کی میری بھابی صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے میاں نماز شریف کی بھرپور کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی گئی کاش عمر عطا بندیال صاحب کو یہ واقعات کا جو اچھی طرح علم ہے کاش مجھے بھی پوچھ لیتے یہ ہے وہ دورے میار یہ ہے وہ اور پھر ایک سو دن جو اکاؤنٹبلیٹی کوڈ تھی میاں نماز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی اور رات تک وہاں پر جرہ ہوتی تھی اور وہاں پر کورٹ کی پرسیڈن ہوتی تھی عمر عطا بندیال صاحب کو تب تو یاد نہیں آیا کہ یہ سرسر ظلم اور زیادتی ہے یہ ہے وہ دورہ میار جوباس افراد کی وجہ سے جس نے پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کو تباہ و برباد کا شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں انشاءاللہ میاں صاحب وکلا کی آپ کی تیاری ہے وکلا کی ٹیم تیار ہے پاکستان میں دفاع کرنے کے لیے قانونی مقدمہ شفاف اتصاب وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے وہ اکراس تا بورٹ ہونا چاہیے اس کے بغیر پاکستان آگے رہیں بڑھ سر آپ کسی کہتے ہیں کہ سر الیکسن کہتے ہیں کہ تیم ہمارا پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق اسیمبلیاں ہم نے اسیمبلی ڈیزولف کر دی اور اس کے بعد یہ چیف الیکسن کمیشنر کی ذمہ داری یا آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکسن کروانے ہیں ہماری پارٹی نے میاں نوازشت صاحب کی ہدایت کندابق ہماری پارٹی کے زومہ نے آج وہاں پر میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کے مجھے تفصیلات تو اس کا علم نہیں میں یہاں پر تھا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ہم الیکسن کمیشن کو بطور ایک پولٹیکل پارٹی کے پورا ہم کی فیسلٹیٹ کریں گے تاکہ اور شفاف الیکسن شباز شیف صاحب ایسٹ ریکاوری یونٹ نے جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کے خلاف دو کیسز شروع کرائی تھے آپ نے اپنے پچھلے ایک سال میں آپ نے انویسٹیگیٹ کروایا ہے کہ اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں جو نیشنل کرائیم ایجنسی کا کیس تھا اور جو ڈیلی میلوار کیس تھا کروڑوں روپے پاکستان کے اپنا ضائع کیے امران نیازی نے اور سہداد اکبر ان کے ہواریوں نے اور اسی طرح جو موسوی صاحب تھے یا پتنے مصابی صاحب تھے ان کے اوپر کروڑوں روپے امران نیازی نے خرچ کیے تاکہ موسوی سے کوئی بات نکلوائی جائے یا انسی اے میں میرے خلاف خدا نخواستہ کوئی فیصلہ لیئے جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی اوپر ذات ہے اور اس کی کمال مہربانی سے میاں نوار شفاف صاحب کو بھی کرینچٹ ملی اور اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو بھی کرینچٹ ملی اب میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت بات تہہ ہوا بٹاکسہ بھائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ میاں سب کے استقبال مہور میں کیسے کیے جائے گا